سبسکرائب کر کے بین آئیکن پہ ضرور کلک کریں جزاک اللہ ہریپور سے پوچھتے ہیں مہاز احسال سواب کی غرص سے اپنے برہوم والدین کا چالیسوہ منانا یا برسی منانا اور اس میں قرآن شریف قرآن شریف کا ختم کروانا اور دعا کروانا کیسا ہے اس کا شریح حکم بتا دیں بھائی یہ بدت عمل ہے جائز نہیں ہے شریعت میں جن چیزوں میں اجتماع نہیں ہے ان میں اجتماع ناجائز ہے احسال سواب جیسے حدیث سے ثابت ہے کہ خاتون نے کہا یا رسول اللہ میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں اپنی ماں کے لئے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو اس سے علماء نے اس سے دلال کیا ہے کہ جب صدقہ جائز ہے تو کوئی بھی نیکی جائز ہے کیونکہ حدیث میں تو جزیات کے زمن میں اصول بیان کیے جاتے ہیں لیکن اس میں کوئی کیفیت شریعت میں بیان نہیں کی ہے تو اپنی طرف سے کیفیت لگا دینا چالیس دن کر دینا پھر اس میں اجتماع اور یہ سب چیزیں یہ شریعت پر زیادتی ہے کیونکہ لوگ ان کو ثواب سمجھ گئی کرتے ہیں تو جو جہاں ہے وہاں سے میت کے لئے دعا کر سکتا ہے صدقات و خیرات کر سکتا ہے قرآن پڑھنا چاہے تو قرآن بھی پڑھ سکتا ہے اس میں اجتماع بہرحال بیدت ہے آپ نے کبھی سنا حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو ان کا سویم ہوا ہو چالیس ماں ہوا ہو حضرت ابو حریرہ کا انتقال ہوا تو کسی نے سویم کیا ان کا چالیس ماں کیا کبھی سنا آپ نے یا حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو ان کا سویم یہ چالیس ماں ہو رہا ہے یا تمبو لگا کے قرآن خوانی ہو رہی ہے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا آپ نے نہ اسلاف کے بارے میں نہ محدیسین کے بارے میں تو یہ تو ایک ہندوستان میں ایک چیز شروع ہی ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے مزاروں غار کے ساتھی رفاقت ہو